اسلام علیکم دوستو ایک مہینے کا یہ پودا ہو چکا ہے اور جو جو سبزی میری تیار ہو رہی ہے وہ ہم آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ بھی میں نے شیٹ سے گروہ کیا ہے اور اسے میں چودہ انچ کے گملے میں لگا رہا ہوں اس میں جو سوئل یوز کی گئی ہے وہ تیس ویسط گوبر ہے اور سیونٹی پرسنٹ اس میں سوئل ہے وہ اچھی طرح میں نے مکس کیے اور اس میں یہ پودا لگا رہا ہوں تو اب اسے پانی دے دیتے ہیں جب آپ نے پہلی دفعہ پودا لگانا ہے تو آپ نے پانی اچھی طرح دینا ہے دو تین دفعہ دینا ہے جو پوری سوئل ہے وہ گیلی ہو جو اچھی طرح اور بعد میں آپ نے پانی کا حساب رکھنا ہے کہ پانی کس طرح دینا ہے جیسے سوئل رہا ہے وہ پھر آپ نے پانی تب دینا ہے تو دو مہینے ہو چکے اور گھیہ شریف اس پر لگنا شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے اور اس ٹیمپوڈے کے پاس جو ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً پینتیس ٹیمپریچر ہے جو ٹیمپریچر چالیس ہو جاتا ہے یا بیالیس پن تالیس تک بھی چلی جاتا ہے کیونکہ یہ چھت کے اوپر ہے اور لہوب سے میرا تعلق ہے اور ادھر بھی بہت تیز گرمی ہو جاتی ہے تقریباً پھر دالیس تک اس کا ٹیمپریچر چلے جاتا ہے اگر ایک دو دن میں گرمی زیادہ ہو گئی تو یہ جو سبزی تیار ہوئی ہے یہ یہیں پہ چھوٹے سائز کی رہ جائے گی اور پیلی ہو کر گر جائے گی اس کے لیے ہر پودے کے لیے جو ہے وہ میکسیمم موسم چاہیے ہوتا ہے موسم بہت اہم ہوتا ہے اگر صحیح موسم ہے پہنتیس سے چھتیس ٹیمپریچر رہے گا تو یہ بلکل صحیح جائیں گی اگر تیمپریچر جیسے زیادہ ہو جاتا ہے چالیس پر انتالیس بیالیس ہو جاتا ہے تو اس پودے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ابھی بھی میں نے گرین ایٹ لگایا بھائی اور پھر بھی یہ دھوپ سے بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے تو اب دیکھتے ہیں اس پر کتنے لگتے ہیں ابھی دو اوپر اور دو چھوٹے نیچے ہیں چار تقریباً لگے ہیں چار منت ہو چکے اس پودے کو اور یہ تقریباً تیار ہو چکا ہے چار منت لگے سے تیار ہونے میں اور ایک یہ چھوٹا رہ گیا جو چھوٹا رہ گیا جو چھوٹا رہ گیا اس سے میں جب یہ اتار لوں گا جو یہ جو تیم لگے ہیں تو اس کے بعد جو چھوٹا ہے وہ بھی ٹھیک سے پکنا شروع ہو جائے گا اس کا سائز بھی بڑھا جائے گا ہوں میں لاسٹ پر دکھاؤں گا کیونکہ یہ تین ریڈی ہیں ہی میں اتار لوں گا یہ نئے فلاورز آ رہے ہیں اور دھوپ بہت تیز ہو گئی ہے چلی سیبریالیس ٹیبریچر ہو چکا ہے اب یہ بیل چل تو رہی ہے لیکن جس پہ فلاور آ رہے ہیں وہ جلنا شروع ہو گئی ہیں کچھ نئے نکلتے ہیں کچھ دیمہ وہ جل جاتے ہیں اتنی دھوپ کو برداشت نہیں کر رہے ہیں اور یہ جو چھوٹا رہ گیا ہے اس کی جو پودے کی طاقت ہے وہ بھی چاروں طرف کنونٹ ہوئی ہے چار مہینے کی محنت کے بعد یہ سبزی مل رہی ہے چار پیس لگے ہیں اس بیل پر تو یہ کافی پک چکا ہے اس پہ داغ بھی آ گئے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ ایک ہی دفعہ کٹوں جب سارے ریڈی ہو جائیں تقریباً سب ریڈی ہیں ایک چھوٹا رہ گیا جب یہ میں اتار لوں گا تو وہ بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا یہ جو چھوٹا ہے تو اسے بھی کٹ لیتے ہیں یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے یہ سب سے بڑا ہے سائز میں خوبصورت بھی ہے بالکل کوئی داغ اس پہ نہیں ہے تو یہ لاسٹ والا پیس بھی اتار لیتے ہیں یہ بھی دیکھنے میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور سائز بھی صحیح ہے فٹلائزر کے بغیر میں نے یہ اگائیں کسی قسم کی کوئی فٹلائزر نہیں دی موسیقی موسیقی موسیقی